مہاراستر کے پورو پولیس ادھکاری اور انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کے نام سے مشہور پردیب شرمہ کو بومبے ہائی کورٹ نے عمر قید کی سزا سنائی ہے انہیں یہ سزا سال 2009 میں رام نارائن گپتہ عرف لکھن بھائیہ کے فرضی مڈبھیڑ ماملے میں دی گئی ہے پردیب شرمہ قریب 25 سال کی نوکری کے بعد پچھلے کچھ سالوں سے راجنیتی میں سکریہ ہونے کی کوشش کر رہے تھے سال 2019 میں پردیب شرمہ نے پولیس کی نوکری سے سیوہ نفرتی کے بعد نالا سوپارہ سے شیو سینہ کے ٹکٹ پر ویدھان سفہ چناؤ لڑا تھا شرمہ مول روپ سے اتر پردیش کے آگرہ کے رہنے والے ہیں پردیب شرمہ کے پتا پیشے سے ٹیچر تھے اور مہاراستر کے دھلے زلے میں بس گئے تھے شرمہ کی پراتمک شکچہ سے لے کر MSC تک کی پڑھائی دھلے میں ہی ہوئی اپنی شکچہ پوری کرنے کے بعد وہ مہاراستر پبلک سرویس کمیشن میں چائنیت ہو کر پولیس سیوہ میں شامل ہوئے تھے پولیس سیوہ کے آکرشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا تھا کہ جب میرا پریوار دھلے میں تھا تو ایک انسپیکٹر ہمارے پڑوس میں رہتے تھے ہم انہیں تب دیکھتے تھے جب ہم چھوٹے تھے وہ وردی میں بائک سے چلتے تھے پولیس سیوہ کے پرتی آکرشن کا ایک کارن یہ بھی تھا 1984 میں پولیس سیوہ کی شروعات میں پردیپ شرمہ کو پہلی بار ممبئی کے ماہم پولیس سٹیشن میں پولیس سب انسپیکٹر کے طور پر نیوکت کیا گیا تھا اس کے بعد وہ سپیشل برانچ میں چلے گئے پھر انہوں نے اپنگری یہ ممبئی پولیس سٹیشنوں کے پرمک اپرات خفیہ میں ورشت پولیس نریکشک جیسے ویبھن پدوں پر بھی کام کیا میڈیا میں اس بات کی بہت چرچہ رہی کی پردیپ شرمہ کا 2611 ممبئی حملے میں مارے گئے پولیس ادھیکاری ویجائے سالسکر سے ویبھات تھا اس سمبند میں پردیپ شرمہ نے نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے اپنا پکش رکھا تھا شرمہ نے کہا شہید ویجائے سالسکر میرے سب سے اچھے دوست تھے ہم 1983 میں پولیس پرشکچن کے لیے ایک ہی دستے میں تھے پرشکچن میں سرنیم کے پہلے اکشر سے دستوں کا گٹھن کیا جاتا ہے ان کا سرنیم سالسکر اور میرا سرنیم شرمہ ہے اس لیے ہم ایک ہی دستے میں تھے ہم ایک سال تک ساتھ رہے ممبئی آنے کے بعد بھی کئی سالوں تک ساتھ رہے ہم نے کرائیم برانچ میں بھی ساتھ کام کیا ہم نے کچھ بڑے آپریشن بھی ساتھ میں کیے پردیپ شرمہ کہتے ہیں کہ میڈیا نے سالسکر اور ان کے بارے میں پڑھا چڑھا کر بتایا وہ کہتے ہیں مجھے آج بھی وجہ سالسکر کے ساتھ کیا گیا کام یاد ہے میں آج بھی وجہ سالسکر کو سب سے بڑے سوچنا نیٹورک والا عدی کاری مانتا ہوں ان کے پاس مجھ سے سو گناہ زیادہ نیٹورک تھا سالسکر اور میری آپس میں نہیں بنتی ایسا میڈیا میں پڑھا چڑھا کر بتایا گیا جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا ہمارے جھگڑے صرف سوچناوں کو لے کر ہوتے تھے اگر ان کے پاس خبر ہوتی تو میں انہیں فساتا تھا انہیں اپنی طرف لانے کی کوشش کرتا تھا سال دوہزار نو میں رام ناران گپتہ اور لکھن بھئیہ کی حتیہ کے معاملے میں پردیب شرمہ کو گرفتار کیا گیا تھا ان کے ساتھ کل تیرہ پولیس ادھکاریوں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا حالانکہ تھانے سینٹرل جیل میں چار سال بتانے کے بعد پردیب شرمہ کو دوہزار تیرہ میں رہا کر دیا گیا اب انہیں اسی معاملے میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے اس کے علاوہ ادھکپتی مکیش امبانی کے گھر انٹیلیا کے باہر بم رکھنے اور منسکھ ہرین ہتھیا کانڈ میں بھی پردیب شرمہ کا نام سامنے آیا تھا اس معاملے میں نیا نے انہیں گرفتار بھی کیا تھا پچیس فروری دوہزار اکیس کو انٹیلیا علاقے میں ویس فوٹکوں سے بھری ایک ایسیو وی ملی تھی اس کار کے مالک اور ادھکپتی منسکھ ہرین کا شاو پانچ مارچ کو ٹھانے کے پاس ملا تھا شرمہ پر منسکھ ہرین کی ہتھیا میں پولس کرمی سچن بازے کی مدد کرنے کا آروپ ہے